گجرو کے فوکٹور سے میں پتا چلتا ہے کہ جمویند کشمیر کے گجر بکروال ہزارہ کوہستان اور افغانستان سے یہاں آئے ہیں صدیوں پہلے گجرو کے تین بڑے کافلے جمویند کشمیر میں آکے سٹل ہو گئے اور یہ بات ہسٹوریکلی اور جنیٹک سٹیڈی سے بھی ثابت ہو چکی ہے آج سے تین سے لے کے پانچ سا سال پہلے گجر جمو کے پیر پنجل علاقے اور پوٹوہار علاقے کے اندر آکے سٹل ہو گئے اسپیشلی مغل روڈ کے دونوں جانب اور باقی شہروں کے اندر بھی ایرسٹوائل سٹیٹ اپ جمویند کشمیر کا پنجل علاقہ گجرو کا گھر بن گیا علاقہ پنجل سے یہ آگے راجوری میں بھی سٹل ہو گئے وہاں سے کچھ لوگ جمو کے دکر علاقوں میں جا کے سٹل ہو گئے اور آج بھی آپ کو لخنپور سے لے کے آرس پورا تک گجر ملیں گے کچھ لوگ جمو کے چناب ویلی میں جا کے سٹل ہو گئے انکلوڑنگ مرڈرن ڈیٹسٹکس آف ڈوڑا کشتوارین رامبن آج بھی چناب ویلی کے اندر دس فیصل لوگ گجر ہے اور کشمیریوں کے بعد گجر جناب کا سب سے بڑا ایتنی گروپ ہے ڈوڑا میں آٹھ فیصل لوگ گجر ہے رامبن کے دس فیصل لوگ گجر ہے اور کشتوار کے چودہ فیصل لوگ گجر ہے یعنی دوزار گیارہ کی سنسز کے مطابق چناب ویلی کے اندر ڈیڑھ لاہ گجر آباد ہے چناب کے سارے مین ٹاؤنوز اور ویلیز کے اندر آپ کو گجر ملیں گے جیسے کشتوار کے اندر بوگل پرستان کے اندر رامبن کے اندر بنی حال کے اندر سناسر کے اندر دوڑا کے اندر بشولی کے اندر بدروا کے اندر اور جو یہاں کے میڈوز ہیں فار ایکزمپل پڈر کے میڈوز مارون کے پدری گلی کے جے ویلی کے یہ میڈوز، گدی کمیونٹی، لوکل شپرڈز، لوکل گجرز اور جمعوں کے بکر والوں کے درمیان بٹے ہوئے ہیں ان میڈوز کو لوکل یہاں دار کہتے ہیں چناب میں ایک وہ گجر ہے جو آرڈی یہاں سرل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ایک گروہ وہ ہے جو سمر ٹائم میں یہاں کے الپائن میڈوز کے اندر اپنا ٹائم گزارنے کے لیے آتا ہے یہ بکر وال ادھمپور سے، ریاسی سے اور جمعوں کے باقی میدانی علاقوں سے یہاں آتے ہیں یہاں یہ لوگ ون گجر کہلاتے ہیں اور اپنے وارٹر پر فلوز کے لیے مشہور ہے آج بھی اترا خند اور ہماجل کے اندر اور یوپی کے سہارنپور ڈسٹک کے اندر آپ کو ون یا بن گجر ملیں گے یہ لوگ اپنے روٹس جرمن کشمی تک ٹریس کرتے ہیں یہ اسلام پریکٹس کرتے ہیں گوجی زبان بولتے ہیں اگر آپ ان لوگ کے بارے میں انٹرسٹ ہے تو آپ کو ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کی لنک ملے گی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور فائنلی گجروں میں سے ہی کہیں سارے لوگ وقتن فوقتن کشمیر ویلی کی طرف حجرت کرتے ہیں اور کشمیر ویلی میں سٹل ہو جاتے ہیں وی ویل ٹاک اباؤوٹ دیم ان نیکسٹ ویڈیو اور پھر جمع کشمیر سے گجروں کی ایک اور جماعت پنجاب میں جا کے سٹل ہو جاتی ہے یہ وہاں دوڈی گجر کہلاتے ہیں یا ڈوڈی گجر کہلاتے ہیں یہ لوگ پنجاب کے اندر اپنا مال مویشی پالتے ہیں اور گائے بیس کا دودھ پنجاب کے قسموں میں جا کے بیجتے ہیں اور اپنا روزگار اسی چیز سے کماتے ہیں پنجاب کے کچھ گجر ٹرانس یومینس پریکٹس کرتے ہیں اور وہ اپنا مال مویشی لے کے سمر ٹائم کے اندر جمع کی علاقوں میں آتے ہیں فار ایکزمپل پنجاب کے بہت سارے ڈوڈوی گجروں کی دھوکے کٹوا کی رام ننگر علاقے میں موجود ہیں اب ہم جمع کے دھگر علاقوں میں رہنے والے گجروں کی بات کرتے ہیں کٹوا کی چار فیصل لوگ گجر ہے جمع کے بھی چار فیصل لوگ گجر ہے سامبہ کے چار فیصل لوگ بھی گجر ہے اور اڈمپور کے اندر پانچ فیصل لوگ گجر ہے وہی ریاسی کے پچیز فیصل لوگ گجر ہے یہ دوزر گیارہ کا ڈاٹا ہے اور اس حساب سے ان پانچ جسٹکس میں تقریباً دو لاکھ گجر آباد ہے انکلوڈنگ بکروال گجرس اور دوڈی گجرس تو ان شوالک ایریاز میں اور اڈمپور میں اور دیگر شہروں میں گجر یا دوڈی گجر دودھ سپلائی کرتے ہیں دوڈی گجروں پہ آگے ایک اپسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے ان کے علاوہ بکروال گجر بھی جمعوں کے شوالک ایریاز میں رہتے ہیں ان کے پاس خاص زمینیں نہیں ہیں یہ ونٹر کے اندر انہی ایریاز کے اندر رہتے ہیں اپنے ڈیرو میں اور سمر آتے ہی یہ اڈمپور کشتوار کشمیر راجوری جسی علاقوں کے میڑوز میں چلے جاتے ہیں اور ان کے علاوہ ایسے بھی گجر ہے جو پرمنٹی سٹل ہو گئے ہیں یہ زیادہ تار اگری کلچر پریکٹس کرتے ہیں اور انیمل ہسپینٹری بھی پریکٹس کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ جمعوں ان کشمیر میں پنچ راجوری کو گجروں کا گڑ گجروں کا گھر گجروں کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور یہاں گجر ٹوٹل آبادی کا ارتیس فیصد حصہ فارم کرتے ہیں پنچ کے چالی فیصد لوگ گجر ہے اور وہیں راجوری کے پینتیس فیصد لوگ گجر ہے لیکن پنچ کا ایک بڑا حصہ پاکستان کے انڈر ہے یہاں بھی گجر آباد ہے پاکستان ایڈمسٹر کشمیر کے تمام ڈسٹکس میں آپ کو گجر ملیں گے لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے پنچ ڈیویجن کے اندر آپ کو ملیں گے اور نیلم ڈسٹک میں بھی آپ کو گجر ملیں گے ایکارڈن ڈو ٹوٹل سیونٹین سنسس گجر کمیونٹی پاکستان ایڈمسٹر کشمیر کی سیکنڈ لارجس اتنیسٹی ہے آفٹر پہاڑیز یہ پاکستان ایڈمسٹر کشمیر کی روٹل پاپولیشن کا نائنٹین فیصد حصہ فارم کرتے ہیں ایک اور بات کی پاکستان ایڈمسٹر کشمیر کے اندر پہاڑی سب سے بڑا اور سب سے ڈومننٹ اتنک گروپ ہے اس وجہ سے جو یہاں کے دوسرے اتنک گروپ سے جیسے کہ گوجر، ڈوگر، کشمیری وغیرہ یہ انہی کے اندر اسیملیٹ ہو جاتے ہیں یہ لوگ بھی پہاڑی زبان بولنے لگتے ہیں لیکن ان کی گوتو سے ان کے سرنے میں سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کبھی گوجر تھے یا پھر کشمیری تھے یا پھر ڈوگر تھے پنیچ نیلم اور دیگر علاقوں کے گوجر سٹل بھی ہوئے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹرانس فرمینس پریکٹس کرتے ہیں یہ لوگ یا تو پیر پنجال کے پہاڑی ایڈیاز میں اپنا سمر ٹائم بتاتے ہیں یا پھر گلگت کے دیوسائی مینی مارک ایڈیا میں جا کے اپنا سمر ٹائم گزارتے ہیں سو دس وز آل فر دس ویڈیو اگر آپ اسی طرح کا کنٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب میں نے گوجر بکربال کمیونیٹی پر آلیڈی کئی سارے ویڈیوز بنائے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو پلی لیسٹ کی لنک مل جائے گی